سابق پاکستانی سفیر اور تجزیہ کار حسین قانی کا کہنا ہے کہ فیلحال فوج اور عمران خان کی صلاح ہوتی نظر نہیں آتی عمران خان چاہتے ہیں صلاح ان کی شرائط پر ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں صلاح ہمیشہ فوج کی شرائط پر ہوتی ہے عمران خان جیسے غیر ذمہ دار شخص کو فوج کھلا چھوڑنے پر ہرگز تیار نہیں ہوگی نیا دور کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں سابق پاکستانی سفیر حسین قانی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں جب تک پاپولزم کے سائے موجود ہیں اداروں کے اندر ناراضگیوں اور استیفوں کا سلسلہ جاری رہے گا مگر یہ استیفے کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لاسکتے حسین قانی کے مطابق عمران خان کو اس بات کا زوم ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں عوامی طاقت موجود ہے مگر جب عوام کے ووٹ ہی نہیں گنے جائیں گے تو یہ طاقت تو ختم ہو گئی اس لڑائی کا دوسرا فریقی یعنی فوج جب تک عمران خان کے اس زوم کو خاک میں نہیں ملا لیتی پیشے نہیں ہٹے گی حسین قانی کے بقول نو مئی سے متعلق پی ٹی آئی کا بیانیاں یہ تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو پوری قوم سڑکوں پر آ جائے گی مگر جو تھوڑے سے لوگ سڑکوں پر آئے انہوں نے بھی توڑ پور کر دی ان کا خیال تھا کہ عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے فوج گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی یہ نہیں ہوا تو انہوں نے فالس فلیک آپریشن کا بیانیاں بنا لیا فوجی تنسبات پر حملہ کرنا پی ٹی آئی کا مقصد نہیں تھا ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم فوجی قیادت کو سبق سکھائیں حسین قانی کے مطابق فلحال فوج اور عمران خان کی صلح کا کوئی امکان نہیں شرائط پر ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں صلح ہمیشہ مقتدرہ حلقوں یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پر ہوتی ہے عمران خان کو چاہیے جتنے بھی عوامی حمایت حاصل ہے ان جیسے غیر ذمہ دار شخص کو فوج کھلا نہیں چھوڑ سکتی حسین قانی کے بقول پی ٹی آئی قیادت کو دوسری سیاسی قوتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتچیت کی راہ ہموار کرنا چاہیے تاکہ وہ خود بھی بندگلی سے نکلیں اور ملک کو بھی نکالیں ان کے لیے ریلیف کا کوئی بھی راستہ صرف باتچیت سے ہی نکلے گا تاہم دوسری جانب بعض دیگر تذیعہ کاروں کے مطابق عمران خان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قبولیت کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے تاہم وہ فوجی قیادت کے خلاف الزام تراشی پر مبنی بیانات دے کر ان پر مذاکرات کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں تذیعہ کاروں کے بقول عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف میں سب غیر متعلقہ ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ عمران خان کو سیاسی طور پر ہٹا نہیں سکتے پی ٹی آئی کے پاس بھی اس حوالے سے کوئی آپشن نہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر عمران خان آزاد ہوتے ہیں تو ساری سیاسی بسات خطرے میں پڑ جاتی ہے اس بات سے انکار نہیں کہ عمران خان ایک سیاسی قوت ہے ان کی مقبولیت بھی ہے اور ان کا ووڈ بینک بھی ہے ان کی مقبولیت ہے مگر قبولیت نہیں ہے سینئر اینکر پرسن اور تذیعہ کار محمد مالک کے مطابق اسٹیبلشمنٹ پر عمران خان سے بات کرنے کے حوالے سے کوئی پریشن نہیں ہے عمران خان اندر ہے اور ان کی پارٹی تتر بتر ہوئی ہوئی ہے کوئی غائب ہے تو کوئی تائب ہے عمران خان کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا مگر الیکشن تو ہو نہیں رہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف الیکشن لڑنا ہو پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو اس کی مقبولیت کم ہوگی اور اگر اسی بیانیے پر قائم رہتی ہے تو مستقبل قریب میں اسٹیبلشمنٹ یا مقدرہ قوتوں کے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے امکانات مادوم ہیں اس لیے لگتا یہی ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کے لیے سختی کا دور ختم نہیں ہوا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا